اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کو چارجن کے لئے ایسے ٹپس این ٹرکس دینے جارہا ہوں جسے آپ کے موبائل کی چارجنگ سپیڈ میں کافی حد تک اضافہ ہوگا اگر آپ موبائل دو گھنٹے میں چارج جاتے تو وہ ایک گھنٹہ تیس سے چاریس منٹ میں چارج ہوگا اور اگر ڈھائی گھنٹے لے جاتا تو دو گھنٹے سے اوپر چارج مطلب جتنا دس بیس تیس منٹ کا تک اضافہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو سب سے پہلے آجانا ہے آپ نے اپنے ڈیوائیس میں اور ڈیوائیس میں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آجانا ہے um M about phone کے پاس آپ نے چلے جانے marque software information اس کے بعد یہاں پہ ہوگا build number آپ نے name 7 time click کرنا ہے اس سے آپ زیادہ بار بھی click کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ کے ڈیوائیس میں ایک نیا option آگیا ہوگا جس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ developer option آگیا جو کہ پہلے نہیں تھا اس کے بعد ہے آپ پر یہاں پہ آپ نے نیچے اپشن چیک کرنا ہے ادھر ہوگا ایک اپشن USB کنفیگریشن کا USB کنفیگریشن کا ایک اپشن ہوگا اس کو آپ نے کلک کر لینے یہ ایمٹی بھی ہوگا میڈیا ٹرانسر پروٹوکول بھی ہوگا آپ نے اس کو چارج اس فون پر کر دینا ہے اسے آپ کے موبائل کی بیٹری چارجنگ ٹائم میں کافی زیادہ دوسری ٹک ہے اس میں میں آپ میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے موبائلی کے بیک سائٹ پر کور لگاتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں یہ اچھی بات کوئی گوری بات نہیں ہے کیونکہ اسے آپ کا موبائل فون پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اور موبائل کو پروٹیکشن ملتے ہیں لیکن آج کے لئے ہمارے فون میں بیٹریز جیوز ہو رہی ہیں وہ ہے لیتھیم بیٹریز جو کہ موبائل کو ہیٹ اپ کر دیتی اور جو یہ کبر ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ کرنے میں ان کو اور مدد دیتے ہیں کیونکہ جو ہیٹ ہوتی ہیں ان بیٹریز کی وہ باہر نکل نہیں سکتی تو وہ اندر ہی رہ جاتی ہے اور پھر وہ واپس ایبزارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کی بیٹری ٹائمیں پہ بھی کافی حد تک فرق پڑے گا اور بیٹری چارجی سپیڈ پہ بھی کافی فرق پڑے گا تو جو تیسری ٹپ ہے اس میں یہ ہے کہ بہئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے تو موبائل کو چارج کرنا ہے ایسے تھرڈ کوالیٹی کی چارجیں اٹھا گے لیاتے ہیں ڈیٹ دوستو والے اور وہ آپ کی بیٹری کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نے بلکل بھی ایسے چارجر کو بھائی نہیں کرنا آپ نے کوئی اچھے کوالیٹی کی چارجر کو بھائی کرنا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جیسے آپ ایمائی کے اوریجنل چارجر اچھے کامنی اس کے چارجر کو آپ نے یوز کرنا ہے جو آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو جو چوتھی نمبر پہ ٹریک ہے وہ ہے کہ لوگ چارجر کے ساتھ ساتھ جو کیبنز ہوتی ہیں وہ بھی 3rd quality کی ہیوز کرنا ہے کہتے ہیں جو بھی سسسیس ہی ہیں دے دو پندرہ بھی ہم نے تو ممبائل چارجی کرنا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن اس سے بھی آپ کی ممبائل کی چارجنگ سپیڈ پہ کافی حد تک فرق پڑتا ہے پانچویں نمبر بھی تو ٹپ ہے آپ نے اپنے ممبائل کی سیٹنگ میں چلے جانے اور وہاں بھی آپ کو ایک option ملے گا Airplane Mode کا تو آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو بھی extra signals ہوتے ہیں وہ مطلب notifications تو وہ آپ کے ممبائل سیٹنگ نہیں کرے گا جن علاقوں میں زیادہ signals تو وہ اس کو انیبل کرنے اور باقی لوگ بھی اس کو انیبل کرنے اس سے آپ کے چارجنگ سپیڈ میں اضافہ ہوگا جو اگلی ٹرک ہے اس کا کوئی لوگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ممبائل کو بلکل پاور آف کر دینا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو آپ کی ممبائل کے جو بھی آپ کے applications وغیرہ چل رہی ہوں گے وہ سب close ہو جائیں گے اور وہ آپ کے ممبائل کے چارجنگ سپیڈ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ ہی تک کچھ آج کے tips & tricks امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کر دینا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکر کر دینا اللہ حافظ